بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نئی اور آج ایک چھوٹی سی لیکن بہت ہی اہم ویڈیو لے کر آپ خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو آن لائن ارننگ کرنا ہر ایک شخص کا خواب ہے اور وہ آن لائن ارننگ کرنا چاہتا ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سرہ ہی نہیں ملتا کہ آن لائن ارننگ کا آغاز کیسے کرے اور میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں بھائی جب آپ نے آن لائن ارننگ کرنی ہے تو کہیں کوئی انویسمنٹ نہیں کرنی کچھ لوگ انویسمنٹ کے چکر میں اپنی جمع پونجی بھی گماں بیٹھتے ہیں تو لہٰذا جب بھی آپ نے آن لائن ارننگ کا سوچنا ہے تو آپ نے سکلز کے بارے میں سوچنا ہے اور میں بتاتا ہوں کہ سکلز سیکھیں پھر آن لائن ارننگ کریں کسی شارٹ کٹ کی تلاش میں مت رہیں اور جب ہم سکلز کی بات کرتے ہیں تو بیشمار سکلز تو ہیں لیکن ایک قویسٹن جو ہمیں بار 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 سننے کو ملتا ہے کہ سب سے اچھی سکلز کون سی ہے میں کون سی سکلز سیکھوں یا یہ قویسٹن کہا جاتا ہے کہ وہ کون سی سکلز ہے جس کا آگے سکوپ زیادہ ہے یا کون سی سکلز ہے جس کی آگے ارننگ زیادہ ہے تو یہ قویسٹن جو کہ بار بار آتا ہے تو میں نے سوچا ہے کہ چھوٹے سی ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں دیکھیں جتنی بھی سکلز ہیں سب اچھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جب یہ سوال کی جاتا ہے کہ اگر آپ کو سکوپ کے بارے میں پوچھنا ہے اور یہ پوچھنا ہے کہ کس کے ذریعے آپ ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کے بارے میں جواب دوں گا اصلا میں میں اس حوالے سے تین سکلز کی بات کروں گا پہلی سکلز جو دو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو تھوڑا ٹائم لگا کے تھوڑی محنت کر کے لیکن اپنا آغاز کرنا چاہتے ہیں ارننگ کا اس کے علاوہ میں بات کروں گا خاص طور پر سٹوڈنس کے لیے جو ٹینیجرز ہیں اگر ان کے پاس ٹائم ہے شوق ہے اگر وہ سکلز کو سیکھیں گے تو آنے والے وقت میں بہت آگے چلے جائیں گے تو میں تینوں سکلز کے بارے میں بات کروں گا سب سے اچھی چیز جو آج کے دور میں ہے وہ ہے کہ آپ ویب ڈیویلیپمنٹ سیکھ لیں کیونکہ اس کو سیکھنا بہت آسان ہے اور آج کے ویب ڈیویلیپمنٹ کے لیے جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ ہے کہ آپ ورڈپریس سیکھ لیں کیونکہ ورڈپریس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کو سیکھنا بہت آسان ہے ایک انڈر میٹرک شخص بھی اس کو آسانے سے سیکھ سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہت زیادہ پرفیشنل چیزیں بھی آ جاتی ہیں لہذا جتنا اس میں ٹائم انویسٹ کرتے جائیں گے اتنا ہی آپ آگے بڑھتے جائیں گے ورڈپریس سیکھ کے جو آپ آرام سے مہینے ڈیڑھ مہینے میں آرام سے سیکھ سکتے ہیں ورڈپریس سیکھ کر آپ پرفیشنل لیول کی ویب سائٹس خود بنا سکتے ہیں جیسے ویب سائٹ کسی بھی بزنس کی ضرورت ہیں آپ اس کو ضرورت پورا کرنے کے لیے ان ارگنیزیشنز کو ان بزنسز کو ویب سائٹ بنا کے دے سکتے ہیں اگر آپ خود کو بزنس کرتے ہیں تو ویب سائٹ بنا کے اپنے بزنس کو پرموٹ کر سکتے ہیں اگر آپ خود اپنا بزنس نہیں کرتے اور آپ دوسری ارگنیزیشنز کو ویب سائٹس بنا کے دے سکتے ہیں تو اس سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے میں نے بتایا کہ بیسٹ ہے ورڈپریس ورڈپریس کے ذریعے آپ چند گھنٹوں کے اندر پرفیشنل ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اور خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ ریسپونسیو ویب سائٹ بنتی ہے ریسپونسیو سے مراد اگر آپ اس ویب سائٹ کو موبائل فیلم پہ یوز کریں گے تو بھی وہ اچھا ہرزلٹ دے گی اگر آپ ٹیبلٹ پہ ٹی وی پہ یا ڈیسٹ آب پہ یوز کریں گے سکرین کا سائز بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگا تو ویب سائٹ خود بخود اس کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کر کے اس حساب سے اپنے سائز کو چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے ڈیزائن میں تبدیلی کرنا چیزوں کو مینج کرنا بہت ہی آسان ہے ایک عام شخص جو انڈر میٹرک ہے وہ بھی کر سکتا ہے اور ورڈ پیس کے ذریعے بلاغ بن سکتے ہیں بلاغنگ کر کے آپ آرنگ کر سکتے ہیں بیشمار چیزیں ہیں بڑی شورٹ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ویب سائٹ ڈیویلیمنٹ کی طرف اگر آپ آجیں اور ورڈ پیس کے یوز کریں تو ڈیفینیلی آپ بہت جلدی اوپر جا سکتے ہیں محنت تو ہر چیز میں ہے دوسرے نمبر پہ آتی ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ نے کوئی بھی ارگنیزیشن چلانی ہے کوئی بھی آپ نے پروڈیکٹ کو لانچ کرنا ہے تو پھر آپ کو مارکٹنگ کا سہارا لینا پڑتا ہے اور آج کل چونکہ ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے لوگ ٹی وی سے ہٹ کر تیزی سے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے طرف آگئے ہیں ہر ایک شخص کے ہاتھ میں موبائل فون ہے آپ نے دیکھا ہوگا انسٹراغرام پر فیس بک پر یوٹیوب پر اشتہار چلتے ہیں وہ کیسے اشتہار چلتے ہیں وہ سارا کا سارا کام ہوتا ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ میں اگر آپ ڈیجیٹل مارکٹنگ سیکھ لیں آپ اپنے بزنس کو بڑھا سکتے ہیں دوسروں کو بزنس کو بڑھانے میں بھی مدد کر سکتے ہیں اور ڈیجیٹل مارکٹنگ کے ذریعے آپ خود اپنی ایجنسی بنا سکتے ہیں جو بہت ہی آسان ہے صرف آپ کو اشتہار بنانا آنا چاہیے اور بنا کے آپ کو لگانا کیسے ہے وہ آنا چاہیے تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ بہت ہی کم ٹائم کے اندر ایک مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر سیکھ کر ارننگ کا آغاز کر سکتے ہیں تو یہ تو تھا بنیادی چیز لیکن ایک بہت اہم چیز جو سب سے زیادہ اہمیت کی حمل ہے جس کی سب سے زیادہ آگے ڈیمانڈ ہوگی اور آنا والا وقت اسی کا ہوگا اور میں سٹوڈنس کو خاص طور پر جو دس گیارہ بارہ پندرہ سال کی عمر میں ہیں وہ بھی اگر اس کو سیکھیں گے تو آنے والے وقت میں بہت اوپر چلے جائیں گے اب اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پروگرامنگ اگر آپ پروگرامنگ سیکھ لیں گے تو آنے والا وقت پھر آپ کا ہے پروگرامنگ سیکھ کہ آپ اپنا کام بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ موبائل اپلیکیشن ڈیولیمنٹ کر سکتے ہیں مختلف جگہوں پر آپ جاتے ہیں جیسے کسی شاپنگ سینٹر میں جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے وہ بل بنانے والا سسٹم بنا ہوتا ہے آپ میڈیکل سٹور پر جاتے ہیں فارمیسی پر جاتے ہیں وہاں بل بنانے والا بنا ہوتا ہے ایسیٹس کا ریکارڈ ہوتا ہے آپ کا انیونٹری سسٹم ہوتا ہے کہ کونسی چیز کہاں پڑی ہے وہ دیکھتے ہیں پہلے کہ کس جگہ پڑی ہے میڈیکل سٹور والے یا فارمیسی والے پھر وہاں سے آپ کو میڈیسن نکال کے دیتے ہیں یہ کیا چیز ہوتی ہے پروگرامنگ کے ذریعے آپ کا ایک سیفٹوئے ڈیولیمنٹ ہوتی ہے اگر جتنی بھی موبائل اپلیکیشنز ہیں جتنی بھی گیمز ہیں یہ کیسے بنتی ہیں پروگرامنگ سے جتنے بھی بڑی بڑی اورگنیزیشنز ہیں چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ پروگرامنگ کے ذریعے ڈیولیپ کر سکتے ہیں موبائل اپلیکیشن ڈیولیمنٹ کا بہت زیادہ سکوپ ہے اور وہ کیسے ہوگی پروگرامنگ کے ذریعے لہٰذا اگر تو آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ شارٹ ٹائم کے ادھر سیکھنا چاہتے ہیں اور شارٹ ٹائم سے سیکھ کے یعنی کہ کم ٹائم میں سیکھ کے آپ اپنی ارننگ کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ڈیجیٹل مارکٹنگ آپ کے لیے بہتر ہے یا پھر آپ ویب سائٹ ڈیولیمنٹ آپ کے لیے بہتر ہے لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے آپ کے پاس آگے بڑھنے کے لیے وقت ہے اور آپ سیکھ سکتے ہیں اور ٹائم آپ کے پاس ہے تو پھر پروگرامنگ بیسٹ آپشن ہے جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں جیسے کہ اگر آپ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں ونڈوز ہے ورڈ ہے ایکسل ہے پاور پوائنٹ ہے کمپیوٹر گیمز ہیں موبائل اپلیکیشنز ہیں یہ سارے جو ڈیولپ ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں پروگرامنگ کے اندر اور پروگرامنگ آپ کوئی بھی لے لیں آپ پی ایچ پی لے لیں وہ سیکھنا شروع کر دیں آپ ڈارٹ سیکھنا شروع کر دیں فلٹر اس کے ساتھ سیکھنا شروع کر دیں یا کوئی اور لینگویج جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو وہ آپ سیکھنا شروع کر دیں تمام لینگویجز میں تقریباً آلماست تمام کام ہو سکتے ہیں بہرحال آپ کچھ بھی سیکھیں لیکن میں آپ کو صرف ایک ہی سیجیشن دوں گا کہ خدا کا نام ہے ان چیزوں سے بلکل باہر آ جائیں جو آپ یوٹیوبرز کی باتیں سنتے ہیں کہ فلان ویب سائٹ پہ جائیں اشتہار دیکھیں اور ارننگ کریں فلان جگہ سے اٹھاؤ فلان جگہ لگاؤ لاکھوں کماؤ ان چیزوں سے باہر آ جائیں اگر آپ کو ارننگ کرنی ہے اوپر آنا ہے تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ سکلز کو سیکھیں اگر آپ سکلز کو سیکھیں گے تو ہی اوپر آ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے میں نے پہلے بھی بتایا تو پھر آپ ڈیجیٹل مارکٹنگ کی طرف آ جائیں یا ویب سائٹ ڈیویلمنٹ کی طرف آ جائیں اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور سکوپ کی بات کرتے ہیں تو پھر سب سے در سکوپ ہے پروگرامنگ کا تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا لیکن نسٹ کو لانگ ٹرم لے کے چل سکتے ہیں لہٰذا پروگرامنگ سیکھیں سیکھنا کہاں سے اس کے لئے بہترین چیز یوٹیوب ہے گوگل ہے آپ جائیں فری سیکھیں حقیقی طور پر کمانا ہے تو آپ کو سکلز سیکھ کر ہی ارننگ کرنی ہے اور سکلز سیکھنے کے لئے پھر یوٹیوب بیسٹ ہے میں آپ کو رکمنٹ کروں گا میں امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل رہی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کے لئے ہیلپ فل رہی ہے تو آپ اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوئیسٹن آتا ہے تو کمنٹ کر کے پوچھیں میں انشاءاللہ اس کا رپلائی بھی کروں گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ